حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو بانوے حضرت اسمہ بنت عبی بقر رضی اللہ عنہ کے غلام کا نام عبداللہ تھا وہ حضرت عطا کے لڑکے کے محمود تھے وہ کہتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں کپڑوں میں نقش و نگار کو سرخ گدوں کو اور ماہ رجب کے مکمل روزے رکھنے کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے جو رجب کے متعلق کہا ہے تو جو شخص پورے رجب کے روزے رکھتا ہو وہ ان کو حرام کیسے کہہ سکتا ہے اور جو کچھ کپڑوں میں نقش و نگار کے بارے میں کہا ہے تو میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے رشم وہ مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا مجھے ڈر ہے کہ نقش و نگار کا اسی سے تعلق نہ ہو اور جہاں تک تک اور جہاں سرخ گدوں کی بات تھے تو عبداللہ بن عمر کا گدہ بھی سرخ ہے راوی کہتے ہیں میں حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور ان کو تمام بات بتائی تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جببہ ہے چنانچہ انہوں نے ایک تیالسی کسروانی جببہ مجھے دکھایا جس کی آستینوں اور گریبان پر رشمی نقش و نگار بنے ہوئے تھے انہوں نے فرمایا کہ جببہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب ان کا وصال ہوا تو یہ میرے قبضہ میں آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے اور ہم اسے دھو کر مریضوں کو پھلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے مریضوں کو پھلاتے ہیں مریضوں کو پھلاتے ہیں وہ بست